بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور خبر نامے کے ساتھ مہمون روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں حکومت نہیں چھوڑیں گے نون لیگ اور اتحادی فوری الیکشن کا مطالبہ مسترد کر دیں نون لیگ کے قائد نواز شریف نے فیصلے کی توسیق کر دی نواز شریف کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف سے ریلیف پیکش نہیں ملتا تو بڑے فیصلے لیے جائیں گے اہم شخصیات کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا حکومتی ذرائع کے مطابق فیصلے مشکل ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانا نا گزیر ہے اس کی یقیناً ایک سیاسی قیمت ہوگی جو ادا کرنا ہوگی حکومت نے لانگ مارچ کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی پلاننگ بھی مکمل کر لی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی اسطنانباد انتظامیہ نے دیگر صوبوں سے بھاری نفری طلب کر لی اسطنانباد میں 22000 اہلکار تیعنات کیے جائیں گے پنجاب پولیس کے 8000 اور انٹی رائپ فورس کے 2000 اہلکار طلب کیے گئے ہیں پانچ سو خواتین پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دیں گی ایف سی کے 15000 اہلکاروں کو بھی طلب کر لیا گیا رینجرز اور سندھ پولیس کی 22000 بھاری نفری بھی مانگی گئی ہے دوسری دانی پولیس نے دریائے جہلن کے قریب کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی عمران خان کے امریکی حکومت سے نائف وزیر خارجہ دونلڈو کو عوضے سے ہٹانے کے مطالبے پر مریم نواز کا ٹوئیل کہتی ہیں اب یہ امریکی حکومت سے اسطیفے مانگیں گے پھر وائٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا ہوگا معیشت تباہ کرنے والا مارچ کا اعلان کر کے معیشت کی بحلی روکنے نکلا ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے عمران نیاسی ایک جھوٹا شخص ہے جتھے اور گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے خبردار کر دیا کہا عمران نیازی کی زبان اور خمیر میں انتشار اور فساد ہے پرامن نہیں رہ سکتا دوہزار چودہ میں بھی اس نے جھوٹ بولا تھا یوٹنگ خان پر کسی کو اعتماد نہیں پاکستان میں معاشی بہران سیاسی بہران کی وجہ سے ہے ہر صورت آزادی مارچ کیا جائے گا رہنما تحریک انصاف فواد چودری انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اقتدار سے چمٹی ہوئی ہے حکومت کو دو سے تین ماہ دیئے تو ملک دبو دیں گے کہا اتنے سے دور میں شہباز صرف چار غیر ملکی دورے کر چکے ہیں بلاول ابھی امریکی یادرہ سے لوٹے ہی تھے کہ اب سوزر لینڈ نکل گئے ہیں پاکستان میں اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیوٹرل رہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیوٹرل رہیں گے پی ٹی آئی نے ممکنہ گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عدالت انتظامیہ اور پولیس کو گرفتاریوں اور راستوں کی بندش سے روکے درخواست میں چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز